رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اچھا یہ آیت کریمہ کے تحت ایک تفسیر میں بڑا خوبصورت ارشاد میں نے پڑھا کہ اس طرح ارشاد ہوا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عوامیر اور نواہی یعنی کہ کرنے اور نہ کرنے پر محمول ہے اس پر یہ مطلب یہ بیان کیا گیا ہے تو یہ چیزیں پھر اس کے ساتھ قرآن کریم کا بڑا خوبصورت و واضح ارشاد ہے یا ایوہ اللہ زین آمند خلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام مکمل داخل ہو جاؤ اب یہ تمام تر جو میں نے آپ کو بنیادی باتیں عرض کی ہیں مدنی پھول بیان کی ہیں اس کے بعد ایک مسلمان ایک مسلمان کا یہ ذہن بن جانا چاہیے کہ چاہے آپ کی ذاتی زندگی ہے آپ کی گھرے لو زندگی ہے آپ کی شادی والی زندگی ہے غیر شادی والی زندگی ہے کاروباری زندگی ہے یا آپ کی مذہبی زندگی ہے یا آپ کی دنیاوی لائف ہے آپ کا جس طرح کا بھی جینے کا انداز سیٹ اپ ہے اس کے اندر آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یا اسلام و دین کیا کہتا ہے میری مرضی نہیں چلے گی اس کا تعلق پردے سے بھی ہے اس کا تعلق علاج سے بھی ہے اس کا تعلق بیماری سے بھی ہے سہت اور تندرستی ہر تمام تر چیزوں کو اسلام و دین اپنی تعلیمات میں گھیر لیتا ہے کہ دین دین کامل ہے ہمارا دین دین کامل ہے اس میں سب کچھ ہے ہمارا جو آج کے موضوع کو جو ہم ذہن دینا چاہ رہے ہیں صرف یہ ہے کہ مہربانی کر کے تمام عاشقان رسول یہ ذہن بنا لیں کہ ایک ایسا کلچر ایک ایسا ماہول ایک ایسی سوسائٹی کہ جہاں نہ قرآن کریم پر کوئی مطلب کہ کوئی تعلیمات ہیں نہ قرآن کریم کی تعلیمات کہ وہاں کوئی ان کو کوئی قبول کرنے والا کوئی معاملہ ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں ان کو نے اپنی زندگی کے ایک انداز خود ہی ڈیولپ کیا ہوا ہے اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنی انداز زندگی پر پشتاتے بھی ہیں روتے بھی ہیں اور مطلب کہ اصول بھی بدلتے ہیں کانون بھی بدلتے ہیں ان کے سوسائٹی کے انداز بدلتے رہتے ہیں اور وہ مطلب کہ وہ شادی تو نہ شادی تو بچے تو نہ بچے اس پر کانون بھی بنتے ہیں کانون بھی بدلتے ہیں ان کی پارلیمنٹوں کے اندر نئے نئے اصول بنتے ہیں اصول بھی ٹوٹتے ہیں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں ہمیں اصول و انداز بیان کر دیا حدیثوں میں جو اصول و انداز بیان ہو گئے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہنمائی ہو گئے مسلمان اگر اس کو پکڑ کے رکھ لے انشاءاللہ اس کی دلیا بھی کامیاب ہوگی اس کے آخرت بھی کامیاب ہوگی تو میری مرضی نہیں چلے گی صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا یہ ہے ہمارے سسلے کا بنیادی جو ایک ایسنس تھا جو ایک جو بغض تھا جو ہم کیا چاہتے تھے وہ ہم نے بیان کر دیا ہے